بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ دوستوں کا آپ کو تھوڑی زیر انتظار بھی کرنا پڑا سوری فرماری تھوڑی میٹنگ لیٹ ہو گئی آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیک موجود ہے اور آج ہمارے چیئرمن جناب پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سالگرہ کا دن ہے ہمارے لیے بڑا حوصلے والا بڑا خوشیوں والا دن ہے لیکن آج ہم ان کی سالگرہ کو سادگی سے اس لیے بنا رہے ہیں کہ اس وقت کشمیر کے اندر سانحہ ہوا ہے ہماری قیادت کے خلاف ان تقامی کاروائیوں کے ذریعے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے اور محرم الحرام ہے اس لیے آج ہم نے یہ تقریب جو ہے یہ بڑی سادگی سے اس کا اتمام کیا ہے آج پیپلز یوت کی طرف سے گیک کاٹیں گے ابھی آپ کے سب نے تو ہم سارے اپنے چیئرمن کو آج کے دن ہیپی برث دے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت زندگی دے بہت ساری برث ڈیز بنانے کا اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے صحت اور تندرستی کے ساتھ کیونکہ وہ مستقبل کی امید ہے وہ پاکستان کی امید ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ گلاول پھٹو زرداری صاحب جس طرح اپنا سیاسی سفر کا انہوں نے آغاز کیا ہے اور اس سفر میں انہوں نے جس طرح پاکستان کے آغازی سے اس عوائل جوانی میں انہوں نے پاکستان کے مسائل کو جس طرح ایڈنٹیفائی کیا ہے اس کو جس طرح فیس کیا ہے بعض ایسے مشکل فیصلے تھے جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ نہیں کریں گے لیکن انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ بڑے حوصلے کے ساتھ کیونکہ یہ ان کا ورثہ ہے ان کا فکری ورثہ ہے لہذا انہوں نے پارٹی کے اصول کے مطابق بھٹو شہید اور بی بی شہید کے اس فلسفے کے مطابق انہوں نے پارٹی پالیسی کو لے کے وہ چلے ہیں اور اب جو اگلا مرحلہ ہے اس کی طرف بھی میں آپ کے سے روشنے ڈالوں گا تھوڑی سی لیکن ساتھ ہی آج ہمارے لیے بہت تکلیف کا دن بھی ہے کہ ہماری قیادت اور اپوزیشن کی باقی قیادتوں کو پہلے ٹارگٹ کیا گیا ان کا کرپشن کا بہانہ ہے اور سندھ گورنمنٹ نشانہ ہے یہ عمل بڑے عرصے سے جاری ہے پہلے خورشید شاہ صاحب کا پہلے زرداری صاحب کو پکڑا گیا پھر فریال بی بی کو پکڑا گیا پھر سپیکر سندھ اسمبلی کو پکڑا گیا اور اب سید خورشید شاہ صاحب کو پکڑا گیا ہے ان کے ایم پی ایز کے اوپر کیسز جو ہیں وہ اچانک بنا دیئے گئے ہیں ان کے خلاف انیورسٹی گشنے شروع کر دی گئی ہیں اور بہت سارے محاصر لوگوں کے اور سید خورشید شاہ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے ایک ایسے کیس میں جن میں ان کے حق میں پہلے سے انکوائریاں ہو کے سب کچھ اور ہائی کورٹ ان کے حق میں فیصلے دے چکی ہے اور ایک فرضی کہانی ہے جس پہ کہ جی ان کے اتنی جہدادیں ہیں ان بے نامی جہدادوں کے نام پہ لوگوں کی جہدادیں ان کے نام ڈال دی دوستوں کی ان کے ریلیٹیوز کی اور اب لوگوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے بندے کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں جہداد ہماری ہے جہداد ہماری ہے کاروبار ہمارا ہے لیکن انہوں کہتے ہیں نہیں کیونکہ آپ خورشید شاہ صاحب کے دوست ہیں آپ ان کے تعلق والے ہیں لہذا اس میں ان کا حصہ ہے یہ ان کا کاروبار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پانچ سو اور اب میرے ذمہ آپ نکال رہے ہیں مجھے پندرہ پرسنٹ دے دیں میں آج اعلان کرتا ہوں ان کو دس پرسنٹ دے دیں باقی آپ رکھ لیں پانچ پرسنٹ دے دیں آپ رکھ لیں باقی سارا کوئی ہمیں حیرانگی ہے کہ پیپلز پارٹی کا جب کوئی کیس بنایا جاتا ہے تو ڈاکٹر آسم چار سو باسٹھ عرب سید خورشید شاہ پانچ سو عرب آصف زرداری پتہ نہیں کتنے سو عرب وہ فروزے ہیں آصف زرداری صاحب پہ عربوں کی باتیں کر کے ڈیڑھ کروڑ کا چلان فائل ہوا ہے ڈاکٹر آسم پہ کوئی ابھی تک سال ہونے کو ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا یہ نہیں سمجھ جاری کہ ان کے ذمہ ڈالیں کیا آصف زرداری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے ذمہ تو ڈالو میرا کوئی کسی اکاؤنٹ سے تعلق تو نکالو اور افسوسناک صورتحال یہ بھی ہے کہ میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے میڈیا کی آزادی کو جس طرح پہلے ہی سلب کیا گیا تھا اب اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور میڈیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے دوست ہیں وہ صافی ہیں میں افسوس جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ لیکن کیا کرے ایک فرضی کہانی چلتی ہے ان کو کوئی وٹس ایپ آتا ہے کہیں سے ٹارگیٹڈ اور اس کے اوپر بڑے وسوق کے ساتھ ایمان کے زور کے ساتھ کھڑے ہو کے جس طرح انہوں نے سارا ثبوت دیکھ لیے فیصلے ہو گئے انہوں نے سب کچھ جدادیں پکڑ لی ہر چیز وہ وسوق کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں میڈیا کا کام یہ نہیں ہے میڈیا کا کام خبر دینا ہے اس خبر کے اوپر مہر تصدیق کرنا کہ بلکل جی یہ ہو گیا ہے اور پورے مو سے جھاگ چھوٹ رہی ہوتی ہے کئیوں کے ہمیں افسوس ہے اس بات کا ہم آزادی اظہار کے قائل تھے ہم آزادی میڈیا کے قائل تھے ہیں رہیں گے لیکن آپ بھی تو اپنی آزادی کو کچھ نے کچھ 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 کا خیال کریں یعنی پنجاب گامیٹ کے اوپر کیس بنے تو آمدن سے زائد اثاثہ جاد کا کیس ہے پہلی بات تو کیس ہی نہیں بنتا پہلی باتیاں ان کی ان کی انویسٹیکشنیں نہیں ہوتی دوسرا یہ ہے کہ پشاور میں جو فراڈ ہوتے ہیں پشاور کے کیس نہیں بنتے ان کے لوگ نہیں پکڑے جاتے اور وہاں خبر کیا چلتی ہے آمدن سے زائد اثاثہ جاد یا کسی پہ میس یوز آف اثارٹی پیپلز پارٹی کا ذکر آئے گا تو ساتھ ایک لمبا سارا فکر دے دیا جائے گا تاکہ لوگ اتنے کنفیوز ہو جائیں حیران کن بات ہے ہم اس بات کے شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور میں نے پہلے کہا کہ یہ کرپشن کا بہانہ ہے سندھ گورنمنٹ نشانہ ہے پہلے بھی پہلے بھی مراد علی شاہ صاحب کو بلایا گیا نیب میں وہ نیب میں پیش ہوتے رہے اب بھی بلایا ہے وہ جائیں گے شاہ صاحب سے سوال کیے انہوں نے جواب دیا بی بی فریال بی بی کو بلایا گیا وہ پیش ہوئی زرداری صاحب کو بلایا گیا وہ پیش ہوئے جا کے ان کے سوالوں کے جواب دیئے لکھ کے بھی دیئے مقلعہ نے بھی دیئے خود بیٹھ کے بھی دیئے اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ ان کے جوابوں سے مطمئن نہیں ہے تو کیا آپ تشہدد کر کے ان سے منوائیں گے ماضی میں بھی تشہدد ہوتے رہے تشہددوں سے وہ بات نہیں بنے گی آپ کی کیا کرنا چاہتے ہیں گرفتاری کر کے وہ کیا بھاگ رہے ہیں وہ کسی کا نقصان کر رہے ہیں واپس اس نے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور آپ ان کو گرفتار کر کے ان کے گھروں پر چھاپے مار کے جس طرح شاہ صاحب کے گھر کی دیواریں پھلانگی گئی ہیں پھر وہی سلوک اچھا ہے جو لاور میں ہوا تھا یعنی نیب کے لوگ آئیں آپ کے لوگ بیٹھے ہوں ان کو تھپڑ مارے ان کے یہ ساتھ جو سلوک کرے وہی سلوک مناسب ہے پھر کیا کرے آپ ان کے گھر میں داخل ہوئے آپ جا کے سرچ فرانٹ دیتے ان لوگوں نے کیا کرنا تھا کیا برامت کرنا ہے وہاں سے الزام ان پہ یہ ہے آپ نے جدادیں ڈکلیر کر دی ہے کہ یہ جدادیں ہیں ثابت کر دے وہ کہتے میری نہیں ہے آپ ثابت کریں آپ کی ہیں ان کے گھر سے کیا بگڑنا کیا چیز برامت گا سلا برامت کرنا ہے حیرانگی کی بات ہے بے مہاردارہ ہوا پڑا ہے اور اب تو جناب چیف جسٹر صاحب بھی اس کے خلاف بول پڑے ہیں اس پہ باقی سارا میڈیا چیک رہا ہے یہ کون سا وطیرہ ہے ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ فریال بی بی کو جیل میں رکھیں گے زرداری صاحب کو جیل میں رکھیں گے تو یہ منصوبہ ناکام ہو گیا کہ سندھ گومنٹ ڈیسٹیبلائز نہیں ہوئی پھر سپیکر کو پکڑا سندھ گومنٹ ڈیسٹیبلائز نہیں ہوئی اب خرشید شاہ صاحب کو پکڑا ہے سندھ گومنٹ ڈیسٹیبلائز نہیں ہوئی اب مراد علی شاہ کو بلایا گیا ہے اگر شاہ صاحب کو گرفتار کیا گیا تو چیرمنٹ صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہی چیف منسٹر رہیں گے وہ جیل میں بھی بیٹھے ہوں گے تو چیف منسٹر ہوں گے لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ ملی بھگت کی داستان کلیر ہو جائے گی قوم کو پھر ساری باتیں واضح ہو جائیں گی کہ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے اس سارے عمل کے پیچھے کہ جو پیچھے والی بات آپ جانتے ہیں نا کیا ہے اس کے پیچھے کیا سوچکار فرما ہے ہمیں افسوس ہے کہ یہ جو صورتحال ڈیولپ کی جا رہی ہے ایک طرف طاقت کے ذریعے جو کچھ کیا گیا پھر سلوک وہی ہوں آپ مطالبے کر رہے ہیں اپنے لیے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ سندھ گورنمیٹ آپ نہیں گرا سکتے سندھ گورنمیٹ گرانا آپ کے بس کا روگ نہیں ہے کبھی آپ آرٹیکل ون فورٹی نائن کے ذکر کرتے ہیں کبھی کچھ ذکر کرتے ہیں اور پھر میڈیا کا سہارا لیتے ہیں میں کہتا ہوں میڈیا کے دوستوں سے کہ کیا پنجاب میں کرپشن کے کیسز نہیں ہیں ان کے اوپر نائب کچھ نہیں کر رہی آپ کچھ نہیں کر رہے آپ صرف پیپلز پارٹی فوکس سندھ فوکس سارے کیسز سنو ہو گئے کیوں کے پی کے میں جو کچھ ہوا ہے وہاں کی جو بس سرویس ہے اس کے اندر جو کچھ فراڈ ہوئے ساری دنیا جانتی ہے مالم جبا میں جو کچھ ہوا ہے ان کے اوپر کچھ نہیں ہے نہ نائب کوئی خیال آ رہا ہے نہ نائب ادھر توجہ دے رہی ہے جیسے سارا عذاب جو ہے وہ سندھ میں آ گیا اور اب آپ یونین کونسلوں کے چیرمانے کو بھی پکڑنے لگے ہیں انہیں نائب کا یہ اختیار بھی آ گیا ہے حد ہے اس طرح سندھ گورنمنٹ نہیں کرے گی آپ کو آئین سے باورا جانا پڑے گا اور اگر آپ کسی گورنر رول یا اس طرح کا سارا لینا چاہیں گے اس میں بھی آپ کو مات ہوگی ہم کسی جو اتصابی عمل ہے اس کے حق میں اتصاب ہونا چاہیے لیکن بندے کو ثابت تو کریں اگر آپ الزام لگاتے ہیں تو آپ کو کرائم کی کوئی ثبوت بھی دینا ہوگا اگر کسی بندے پہ میس یوز آف آثورٹی کا کیس ہے تو آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کونسی آثورٹی میس یوز ہوئی اور کس طرح اس نے فائدہ اٹھایا یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کے اوپر ایک لسٹ بنا کے کل کمر زمان کو پکڑو میرے رشتداروں کے خلاف انویسٹیگیشن یں شروع کی ہوئی ہیں ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے اب کیا چاہتے ہو کہ ہم ضمیر فروش نہیں بنے تو اب ہمارے رشتدار ہمیں چھوڑ دیں دوست ہمیں چھوڑ دیں نہ ہم نے پارٹی چھوڑی ہے نہ ہم نے اپنے 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 تعلق اور نظریہ چھوڑے ہیں نہ ہمارے دوست اور ہمارے رشتدار ہمیں چھوڑیں گے اس طرح نہیں ہوتا ہم نے مارشلہوں کے مقابلے بھی کی ہے حد ہے ہمیں بہت افسوس ہے اور ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں چیزیں آپ سے سنبھل نہیں رہی کشمیر کا مقدمہ آپ بری طرح پاکستان کا اپنے پھنسا کے رکھ دیا ہے مودی کی محبت میں گنگ آتے تھے آپ اس کے وزیراعظم بننے کی دعائیں کرتے تھے آپ آج کشمیر کا مقدمہ ہو آج افغانستان کی صورتحال ہو آج ایران کے ساتھ بننے والا جو عالمی تناظر ہے اس میں پاکستان ایک بڑی نازک صورتحال میں ہے گل کے اندر ہر طبقہ فکر پریشان ہے بزدور ہے کسان ہے دہکان ہے کاروباری ہے تاجر ہے چھوٹا ہے بڑا ہے سنتکار ہے ہر طرف کاروبار شریک ہو رہے ہیں ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے انٹریسٹٹ بڑھاتے جا رہے ہیں کرد لیتے جا رہے ہیں ہم پہ الزام تھا کہ ہم نے آٹھ ہزارہ رب کا کرد گیا پانچ سالوں میں جب دہشت گردی تھی جب دو بڑے فلڈ آئے تھے جب دنیا میں عالمی معاشی بہران آیا تھا جب تیل کی قیمتیں بیالیس پنچالیس ڈالر سے ایک سو پچاس ڈالر کراس کر گئی تھی اس میں ہم پہ یہ الزام ہے کہ ہم نے ایکچولی چھے ہزار لیا تھا یہ کہتے ہیں آٹھ ہزار لیا تھا آرگومنٹ سے ایک مان لیا انہوں نے تو ایک سال میں ایک سال میں دس ہزار ساتھ سو ارب کا کردہ لیا ہے اور کہتے ہیں ہم نے کردہ اس لیے لیا ہے کہ ہم نے کردہ واپس کرنا ہے آپ نے پچھلے سال دو ہزار ارب کا کردہ واپس کیا ہے قوم کو بتاؤ تو صحیح وہ آٹھ ہزار ساتھ سو کان خرچ کیا ہے کوئی پراجیکٹ نہیں ہے ہمیں مسلم لیگ سے اختلاف ہے ہم میٹرو ٹرینروں پہ جو پیسے لگائے گئے جو کول بیس پاور پلانٹ پہ لگائے گئے جو موٹر ویس پہ لگائے گئے ہمیں پراجیکٹ پہ اختلاف ہے ان کے طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ پیسے تو لگے ان پہ دام ہے انہوں نے چودہ ہزار ارب لیا کرز لیا مسلم دی کے آخری سال میں پندرہ سو اٹھاسی ارب روپیہ واپس کیا گیا سود اور کرز کی مد میں پیپلز پارٹی کے پہلے سال کوئی آٹھ سو ارب اور آخری سال میں کوئی تقریباً چودہ سو ارب واپس کیا گیا اس گورنمنٹ نے ان پہلوانوں نے دو ہزار ارب کا کرز واپس کیا ہے اور ایک سال میں دس ہزار ساتھ سو ارب کا کرزہ لے لیا ہے اس کے باوجود آج بھی جو بیٹھے ہیں انسٹالر جو بیٹھے ہیں وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو ہی لے کے چلنا ہے یہ نہیں چلے گا پاکستان کے عوام کو ہمیں لیڈ فرام کرنی ہوگی اور اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں چیئرمنٹ صاحب اور پیپلز پارٹی نے فیصلہ جو کیا ہے وہ اس کی وضاحت ہم پنڈی میں ریس کانفرنس میں چیئرمنٹ صاحب نے کر دی تھی پھر یہ جت لوگوں کی توجہ انشوز کی طرف ساٹھانے سے مہنگائی بیروزگاری انہوں نے جتنے وعدے کیے سب یو ٹرن ہو گئے اور اب جو کیس بنایا تھا ان میں سے کچھ نہیں ہو رہا اب ان کا یہی تراغٹ ہے کہ اس کو پکڑو اس کو پکڑو تاکہ ڈیبیٹ ساری کشمیر سے ملک کے اندر مہنگائی سے بیروزگاری سے جو اس وقت لا قانونیت بڑھ رہی ہے اس سے توجہ ہٹے اور صرف لوگ کہے تھے جی سندھ گورمٹ بچے گی کہ نہیں بچے گی فلان کی باری ہے کہ نہیں ہے ہو سکتا ہے پرسوں چودی منظور کی جیب سے بھی کسی پونس والے نے کوئی پڑی نکال لے کوئی میری گاڑی سے بھی کوئی نکال لے کوئی کوئی دو چار کلو چیزیں اب مخالفوں کو پکڑ ہے نا جو بولتے ہیں ان کو ان کی زبان بندی کرنی ہے اس طرح نہ زبان بندے ہوئی ہیں اور ہماری تو بالکل نہیں ہوتی ہم تو اپنی حق کی بات کرتے رہیں گے انہوں نے ایک اور کام شروع کیا ہوا ہے بڑے لوگوں کو شہید بھٹو کے نام سے اور شہید بی بی کے نام سے بڑی چیڑا ہے بڑی تکلیف ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا گیا اور آپ جانتے ہیں وہ پاکستان کا کامیاب ترین پروگرام ہے ساری دنیا نے اس کو مانا ہے کیش ٹرانسورز کس پروگرام کو اس میں خالی پیسے نہیں دینے تھے اس میں یہ جو انصاف کارڈ کی باتیں کرتے ہیں صحت کارڈ کی باتیں کرتے ہیں یہ اس کا حصہ تھا یہ بی بی شہید کا ویئن تھا یہ آصف زرداری کا ویئن تھا یہ خود روزگار کے لیے اسمال لونز اس کا اس کا حصہ تھا وسیلہ روزگار وسیلہ صحت نوجوانوں کو ٹریننگ دینے کا یہ سارے اس بڑے پروجیکٹ کے حصے تھے اب انہوں نے کیا کیا ایک طرف مہنگائی کا طوفان آ گیا بے روزگاری کا طوفان ہے عام بندہ تنگ ہے کاروباری طبقہ تنگ ہے اور یہ سابان نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ بلوک کر دی ہے اس پروڈیکٹ کو بند کر کے احساس پروگرام کا نام دیا جا رہا ہے وہ کون سا احساس کیا ہے تم نے قوم کا تم نے تو قوم کو بیس کر دیا اس وقت حالت یہ ہے کہ تم نے تو قوم کے اوپر ایک پوری یلغار کر دی ہے حساس نام کی تو کچھ چیز آپ میں نہیں ہے لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ اس پروڈیکٹ کو بند کر پائیں گے تو ہم اعلان کر رہے ہیں یہ بی بی شہید کا ویجن تھا یہ اس کے نام پہ چلا ہے اس پروڈیکٹ کو بند نہیں کرنے دیں گے یہ کمزور ترین طبقہ جو گریب ترین لوگ ہیں ان کی مدد کا ان کو غربت سے نکالنے کا ان کو سپورٹ پروگرام ہے ساری دنیا اس کی تائید اور تصدیق کر رہی ہے اور آپ ہیں کہ اس پروگرام کو بند کرنے کے درپے ہیں پاکستان سے غربت مکانی نہیں ہے تو غریب مکانے آگئے پھر کہتے ہیں ہم نے بڑا کمال کام کیا ہے حالت یہ ہے کہ ملک کے اندر لا قانونیت بڑھتی جا رہی ہے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں پولس کی ہائے ہینڈڈنیس بڑھتی جا رہی ہے کیا کرپشن میں کمی ہوئی ہے کیا چونیا کا واقعہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے چونیا میں اتنے بچوں کے ساتھ جو تشدد ہوا جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں ذرا معاشرے کی حالت تو دیکھیں قانون نافذ کرنے والے چند لوگوں کو سسپینڈ کرنے سے کیا معاملہ حال ہو جائے گا پہلوان چلیں ہیں حکومت دینگی سمبھلتا نہیں ہے حکومت سمالنے چلیں ایک صوبہ چلتا نہیں ہے سندھ پہ یہ الگار کرنے چلیں تو پہلے اپنے آپ کو تو سمال لو اس دینگی کا مقابلہ کر لو پھر ہمارے مقابلے میں آنا جو چیف منسٹر اور اس کی ساری کیابنٹ اور وفاقی حکومت اس قابل نہیں ہے کیا ہو رہا ہے خیبر پختونخواہ میں آپ کی تو حکومتیں ہیں اور سندھ گورنٹ تو اتراز کرے کہ ہمیں فنڈ نہیں ملتے آپ کے تو وہ بھی اتراز نہیں ہے نارائکوں کی فوج بھرتی ہو گئی ہے اور بس اب وہ کہہ رہے جی یہ یو ٹی ہے یا یہ یو ٹرن لیتے ہیں یا یو ٹی رکھتے ہیں یعنی انڈر ٹریننگ پولیسیوں سے یو ٹرن لو اور انڈر ٹریننگ ہرے جہاں وہ ان کو حکومت میں ڈال دو تم کو حکومت چلانے پہ لگا دو کیا اس طرح چلتی ہیں حکومتیں اور ہم شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں ان بندوں کو ان صفاق ان گھنونے کردار کے قاتلوں کو جن نے بچوں کے ساتھ یہ زیادتی اور قتل کیے ہیں ان کو فوری گرفتار کیا جائے اور پھر ایک اور بزارش ہے اوورسیز پاکستانیز جو پاکستان کو سب سے زیادہ ذرہ مبادلہ بھیجتے ہیں جو ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ ایک طرف نعرے نعرے مارتے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانیز ہمارے بڑے بوٹر ہیں بڑا شوق تھا ہمارے ان دوستوں کو بھی وہ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں ان کا خواب تھا خواہش تھی اچھی خواہش ہے اور درست خواہش ہے کہ ہمارا ملک بھی ایسے بن جائے بڑے شوق سے ان لوگوں نے خان صاحب کو سپورٹ کیا تھا انہوں نے کیا کیا ان کے بچوں کو ایک سہولت دی گئی تھی کہ وہ لوگ جو باہر کاروبار کرتے ہیں کام کرتے ہیں کئی سالوں سے وہاں موجود ہیں پاکستان کے مختلف ٹیکنیکل کالجز یونیورسٹیز میڈیکل کالجز انجننگ یونیورسٹیز میں ان کے بچوں کے لیے سیٹے مقرر کر دی گئی اب ایک اور نیا نوٹیفیکیشن ہوا ہے اور وہ بھی کیسے کہ وہ بچے جو امتحان دے بیٹھے ہیں ان کے داخلے ہونے والے ہیں نوٹیفیکیشن ہوا ہے پی ایم ڈی سی کا اور وہ نوٹیفیکیشن یہ ہوا ہے کہ اب وہ پاکستانیز جن کے بچے وہ باہر رہتے ہیں ان کے بچے بھی باہر کے نیشنل ہیں لیکن وہ جو پاکستان میں پڑھتے ہیں بہت سارے پاکستانیز وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو وہاں لے گئے لیکن پھر پاکستان لے آئے تاکہ وہ اپنے کلچر سے اپنے ابا اجداد سے اپنے ریلیٹیف سے اپنے ملک سے ان کی محبت ہو وہ فورن نیشنل ہو کے وہیں رہیں گے تو وہ تو بغیر ملکی بن جائیں گے وہ یہاں لے کے آئے ان کو پڑھایا ان کو سکولوں کالجز میں داخل کرایا آج ان کو ڈنائے کیا جا رہا ہے کہتے ہیں صرف ان بچوں کو انٹریٹین کریں گے جو باہر پڑھتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ ہے انصاف تمہارا یہ ہے ان کی خدمات کا صلح کیا پاکستانیز کے بچوں کو ڈنائے کر رہے ہو اور نعرے مارنے کے آپ بادشاہ ہیں اسی طرح چلے تھے لوگوں کو سہولت دینے وہ میں نے کہنا ڈنگی سے مقابلہ نہیں ہوتا ہمارا مقابلہ کرنے چل پڑے یہ مہنگائی کا مقابلہ کریں گے یہ بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے پاکستان میں یہ پہلا واقعہ ہوا کہ کینسر کے پیشنٹس کو عدویات مفت دی جاتی تھی غریب لوگ ہیں مجورٹی میں کینسر غریب لوگوں کا ہے جو یہاں ٹریٹ ہوتے ہیں وہ امیر لوگ تو باہر کے ملکوں میں جا کے اپنا علاج کرا لیتے ہیں ان کو عدویات ملتی تھی مفت پانچ ہزار لوگ ہیں جو کینسر کے مریض تھے غریب لوگ ان کی عدویات آتے ہی انہوں نے بند کر دی کہ جی ہم تھرڈ پارٹی آرڈٹ کرائیں گے آرڈٹ کرائیں گے نہیں دعائیں بند ہیں وہ بھائی دعائیں دے دو ساتھ ساتھ آرڈٹ کرا لو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ظالمانہ قوارین دونوں اوورسیز پاکستانیز کے بچوں کے داخلے والا اور یہ میڈیسن والا فوری طور پر اس کو کھولے اور یہ بھی خان صاحب اپنے دور میں جب وہ اپوزیشن میں تھے ہماری گومنٹ میں بھی اور مسلم لیگ کی حکومت میں بھی وہ کرپشن کی داستانیں بیان کرتے ہوئے اکثر جو آڈٹر جنرل کی ریپورٹ ہے وہ بڑی ہوا میں لہران لہران کہ جب کبھی ریپورٹ آتی تھی وہ آگے کہتے تھے دیکھیں یہ اتنے ہزار اتنے سو عرب روپے کے فراڈ پکڑے گئے ہیں اتنے ہزار عرب کی ڈکیتیاں ہوئی ہیں یہ خان صاحب کی پریس کانفرنس یہ آپ سب کور کرتے رہے وہ موجود ہے ان کا ریکارڈ موجود ہے آج آپ کو پتہ ہے کہ ان صاحب کی اپنی حکومت میں آڈٹر جنرل کی ریپورٹ میں کتنی امبیزلمنٹ وسام نے آئی ہے کتنی مس اپروپریشن کتنا اس کا آڈٹ ریپورٹ میں ایڈنٹی فائی ہوئی ہیں چیزیں پندرہ اشاریہ سڑھ سٹھ کھرب عرب نہیں کھرب یعنی پندرہ ہزار ہزار چھے سو ستر عرب پندرہ ہزار چھے سو ستر عرب کی بے ضابطیاں آڈٹر جنرل کی ریپورٹ میں آئی ہیں ہم نے نہیں کہا خان صاحب کا اپنا کھلیا ہے ان کا اپنا کریٹریہ ہے جس کے تحت یہ ساری کرپ ہو کہتا ہے کرپشن ہے آج خان صاحب اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یہ بھی دوزار قوم کے سامنے رکھ دیں کہ یہ کیا ہے ہم آج سنا ہے ایک وزیر صاحب ہیں حکومت کے وہ ذرا فری لانسر زیادہ ہیں انہوں نے مشورہ دیا ہے وہ ہماری قیادت کے بارے میں بھی حرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب کو اور اپوزیشن کو کہا ہے تتیج جگہ پیار نہ رکھے آجے حضور والا آپ نے تو ساری قوم کو تتیج جگہ پہ بٹھا دیا ہے اس وقت تو ہر پاکستانی اس تپش سے چیخ رہا ہے جو آپ نے اس ملک میں کریئٹ کر دیئے اور آپ لوگوں کو مشورے نہ دیں آپ اپنا آپ دیکھیں جو آگ آپ نے جلائی ہے اب آپ کے پاؤں اس میں جلنے والے ہیں آپ لوگوں کو مشورے دیتے ہیں آپ کے پاؤں جلنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے لوگوں کو جلایا ہے یہ لوگ اور انشاءاللہ نظام آپ کو معاف نہیں کرے گا میں اتنی گزارش کروں گا کہ ان کو جو سیلیکٹرز ہیں ان کو بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے یعنی یہ قومی وحدت کو پارا پارا کر کے ہمیں گالیاں دے دے کے یہ سارا کام انہوں نے کر کے اور اب یقیناً ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس پاملے میں بالکل سیریسلی سوچ رہی ہیں اور عمل کر رہی ہیں ہم بھی اپنی پلیننگ میں نکل پڑے ہیں ہم نے اپنا مارچ شروع کر لیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نکل رہے ہیں اپوزیشن جائنٹلی بھی اور کلیکٹے اور سنگلرلی بھی انشاءاللہ ان کے خلاف پوری پورا بھاز بنائے گی اور اس حکومت کو اب چلتا کرے گی یہ جائیں گے ورنہ یہ اس ملک کا کوئی خدا نہ خواستہ اتنا زیادہ ابھی بھی بے شمار نقصان ہوگئے ایک صرف ان کا کریڈٹ ہے روز گلے پھار پھڑ کے کہتے ہیں وہ جی دیکھیں ہمارے دور میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا امپورٹس کم ہو گئی کیا کم ہوئی ہیں امپورٹس روز ہم بات کرتے ہیں کیا کم ہوئی ہیں پچھ آخری سال میں میاں نواز شریف ہے میں نے پہلے بھی کہا ناں ان کے پراجیکٹ بے اتراز ہو سکتا ہے لیکن پاور پلانٹس لگے کول بیس پاور پلانٹس ان کی مشینری آئی یہ جو میٹرو ٹرین ہے اس کی مشینری آئی موٹر ویس کی مشینری آئی اس مشینری سے آپ کی یقیناً امپورٹ بل میں اضافہ ہوا آپ کے ملک کے اندر اگر انڈسٹلائزیشن ہو تو اس کی صورت میں اگر مشین آتی ہے تو آپ کا فائدہ ہوتا ہے ملک کا فائدہ ہوتا ہے پروڈکشن بڑھتی ہے جی ڈی پی بڑھتی ہے آپ کو ہم کو یہ تو بتائیں نا کون سی لیکجریز آپ نے بند کر دیئے لیکجریز آئیٹم کام ہونے سے کیا ہوگا اگر آپ کی مشینری آنی کم ہو گئی ہے اور آپ اس پہ فخر کر رہے ہیں اس پہ تو ماتم کرنا چاہیے اسی طرح آپ کے حداف ہیں پہلے جو پہلی سمائی کے حداف ہیں یہ ٹھیک ہے کہ وہ حدف پچھلے سال کے مقابلے میں بہتر ہے جو آپ نے حدف بنایا اس کے کتنے پیچھے ہیں اور باوجود اس کے ہے کہ آپ نے آہ وہ بھی امنسٹری سکیم بھی دی ہے آپ ٹیکس نیٹ میں آپ نے اتنا زبردست جا کے لوگوں کے رستے بند کر دیئے ہیں ڈبل ٹرپل ٹیکسیشن پہ یہ بینامی جدادوں پہ یہ پتہ نہیں کیا کیا طریقہ کار سے تو آج لوگ چلا رہے ہیں کاروبار بند ہو رہے ہیں اور آپ اپنا ریوینیو ٹارگٹ پہلے پہلی سہمائی کا بھی پورا نہیں کر پا رہے ہیں اگلی سہمائیوں میں کیا ہوگا کیا آپ اپنا فیملی سلور بیچیں گے خبر یہ ہے کہ یہ نیشنل بینک اور سٹیٹ لائف کارپوریشن بیچنا چاہتے ہیں اس طرح کے ادارے اور یہ نیا کام کریں گے ایک سال میں بیس بیس فیصد شیئر بیچ دو اگلے سال پھر بیچ دو اور ہر سال پاک گھر کے برطن گھر کی قیمتی اساسے فرنیچر ہر چیز بیچتے جاؤ بیچتے جاؤ اور وہ بیچ کے آپ کہہ رہے ہو کہ ہم اچھے بچے ہیں اوہ بھائی اگر یہ ادارے بیچ کے ہی ملک چلانا تھا تو یہ ملک تو کوئی عام کسی سٹوڈنٹ کو دے دیں کسی میٹرک پاس کو وہ بھی چلا دے گا اگر گھر بیچ کے ہی گھر کی چیزیں بیچ کے ہی آپ نے ملک کے چلانا ہے اور کہتے ہیں ہم نے اکانومی کو ٹھیک رکھنا ہے اور وہ بھی آپ سے نہیں چل رہی پھر بھی آپ کے ہاتھ سے چیزیں سلپ ہو رہی ہیں اور اگلے اگلے چار سال میں چالیس عرب ڈالر لینے کا ان کا پروگرام ہے چالیس عرب ڈالر اس کی تحتیاریاں ہو رہی ہیں یہ جو کہتے ہیں ہم کشکول توڑ دیں گے یہ جو کہتے ہیں ہم ٹیکس کے ذریعے پیسے کٹھیں کریں گے ہم نیک حکومت ہیں ہمارے آنے کے بعد لوگ لائنوں میں لگ کے ٹیکس دیں گے کدھر گیا وہ تمہارا لائنوں میں لگ کے ٹیکس دینے والا کام کدھر گیا تمہارے دو سو عرب ڈالر اب روز نئی شرعے چھوڑتے ہیں ڈیل ہو رہی ہے وہ ڈیل ہو رہی ہے اوہ بھائی کل خرشیہ ہمارے بارے میں خبر چلا دیلے کر رہے ہیں ان کی باتیں چل رہی ہیں وہ خرشیت چھا سب کو پکے لیا ہے ڈیل ہو رہی ہے فریال بی بی کو پکے لیا ڈیل ہو رہی ہے کس بات کی پیپلز پارٹی نے نمازی میں کوئی ڈیل کی ہے نائندہ کو ڈیل کریں گے ہماری ڈیل صرف اس ملک سے اس ملک کے عوام سے اس ملک کے نظام سے ہے اس کے ساتھ رہ کے ہم ڈیل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی ڈیل کریں گے انشاءاللہ سو یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے دعوے کیا تھے کہ ہم آ کے جو گھاٹے میں چلنے والے ادارے ہیں ان کے بورڈ بدلیں گے سٹیل مل سب سے بڑا بورڈ ہے آج تک اس کا بورڈ تشکیل نہیں پایا ایم ڈی ٹی لگا سکے اس سال کے چالیس سرب کا خسارہ ہے بند ادارے کا کہتے تھے اس کو ٹھیک کرنا ہے پی اے یا کیا 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 بتائیں قوم کو اپریٹنگ پرافٹ ہے کون تھا اپریٹنگ پرافٹ ہے بھائی اپریٹنگ پرافٹ میں تو پی اے ہمارے دور میں بھی تھی جو کمیٹیٹ لاسز ہے پیچھے سے جہاں جو کرزے لیے ہوئے ہیں وہ کیا ہم نے لیے تھے وہ تو پھر ادارے اسی طرح ہوتے ہیں جو آپ 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 گورنمنٹ میں آتے ہیں تو پچھلے جو کرزے ہیں وہ سب ہم نے بھی کرزے لیے بھی تھے اور ادا بھی کیے تھے تو آپ نے کونسا کمال کے کونسا ادارہ ہے کسی ادارے کا بورڈ تشکیل نہیں دے پائے کہیں نیوٹرل ان کے بندے نہیں لگ پائے جہاں اٹھاؤ گے وہاں ان کا کوئی چہرتہ بیٹھا ہوا کوئی کوئی جلفی بخاری ہوگا کوئی پتہ نہیں کون ہوگا اسی طرح کے پانچ پیارے بیٹھے ہوں گے اور جو انہوں نے سبسیڈیاں دی ہیں بلکل اس کا حساب کرے کریں نیب لیکن میں پھر آخر میں نیب والوں کو کہہ رہا ہوں کہ اب آپ نے ایک ظلے ایک صوبے کو فوکس کر لیا ہے حکومت نے بھی اس کو فوکس کیا ہوا ہے آپ کی وجہ سے وہاں حکومت ڈیسٹیبلائز ہو رہی ہے آپ اس سارے عمل میں شامل ہیں اور اب اس میں مزید واضح ہو جائے گا مراد علی شاہ کے بعد لیکن میں آپ کو واضح طور پر کہہ رہا ہوں نہ اس طرح حکومتیں گریں گی انشاءاللہ تعالی وہاں کے عوام بھی وہاں کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ جیالے ہیں اب جو جو ظلم آپ نے کرنا ہے کر لیں لیکن اگر حکومتیں گرانے اس طرح کوئی آڈی نیس کر کے اب چلنا چاہیں گے تو یہ کام نہیں چلے گا اس ملک کے ساتھ نہ کھیلو اپنے وعدے پورے کرو اعتصاب کے نظام کو چلنے دو ہم بھگت لیں گے زرداری صاحب نے تو اگلے دن بھی ہم نے پوچھا کہ جی بیل انہوں نے اپنے وکیل کو کہا میری بیل نہیں موو کرنے انہوں نے جو کرنا ہے کر لیں جو انویسٹیگیشنیں کر لیں ایک دفعہ اپنی اپنا شوق پورا کریں میرے لیے چند گزارشات تھی جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا انشاءاللہ ہم جلد آپ کے ساتھ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹور کا جو انہوں نے شروع کرنے جا رہے ہیں وہ بھی آپ سے بہت جلد شیئر کریں گے جی اب جن کا آپ نے ذکر فرمایا ان کا یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ترجمان ہیں یا وہ کسی اور کے ترجمان کیونکہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ میں ان کا بندہ ہوں آپ سمجھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میں تو جی ادھر کا بندہ ہوں اب کس سے ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں خان صاحب تو کہتے ہیں میں ڈیل نہیں کروں گا جن کے وہ وزیر ہیں تو پھر کس کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے یہ بھی اگر فرما دے تو اس پہ زیادہ بہتر بات ہو سکے گی ہمیں نہیں پتا مسلم بھی کسی ڈیل کے نزدیک ہے لیکن میاں نواز شریف کے جو بیانات ہم تک پہنچے ہیں جو ان کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں ان کی جماعت کی ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ہم اپنے بارے میں بڑے تسلیس آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے ماضی میں کوئی ڈیل کی نہ اب کوئی ڈیل کریں گے نہ کر رہے ہیں ہماری ڈیل پاکستان کے عوام سے ہے پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے ہے جمہوریت کے ساتھ ہے اور جمہوری اداروں کو مستاقم کرنے کے ساتھ ویسے انہیں کہیں کہ تھوڑا سا ریلوے کے قریب پہنچیں تاکہ کوئی ایکسیڈنٹ کام ہو اور وہاں پہ کوئی توجہ ہو یہ بتائے گا کہ مولانا فضل رحمان صاحب اسلامباد کو لانکرون کرنے چلے اور اسے بھی ملاتاتے کرنے ہیں اس پارٹی ساتھ کیوں نے گری کیا آپ کو مولانا پہ شک ہے یا اس تحریف پہ شک ہے یا آپ ابھی مناسب وقت نہیں سمجھتے باہب نہیں دیکھیں ہر جماعت کی اپنی اس میں پوزیشن ہے اور ہم نے اے پی سی میں بھی اس کی وضاعت کی تھی اس کے بعد جب ہماری ریبر کمیٹی کی میٹنگیں ہوتی رہی اس کے اندر بھی واضح کرتے رہے اور پرسوں ترسوں جناب بلاول صاحب نے باقاعدہ اسلامباد میں جب ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کے بعد بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس میں اس بات کے وضاعت کی تھی کہ کیوں ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں اور ہمارے تحفظات اس پہ جو ہیں وہ ہم نے دو تحفظات مولانا کو اور اے پی سی کی ساری جماعتوں کو بیان کیے تھے ان کے اوپر ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا اگر ہمارے تحفظات اڈریس ہوتے ہیں تو چینمنٹ صاحب نے وہاں اعلان کیا تھا کہ ہم اس کو ریویو کر سکتے ہیں لیکن اس صورتحال میں نہیں اور ہم بالکل مولانا کے ساتھ ہیں ان کے مطالبہ درست ہیں اور ہم بھی اپنی تحریک جو ہے جو مارچ ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں اسی مہینے سے اگلے مہینے سے نہیں اسی مہینے سے اور اس کی ڈیٹس ان سے اللہ جلد آپ سے اگلے کچھ دنوں میں شیط کریں جس پہ ہم نے تو کہا ہے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں لیکن ہم پھر اس اس صورت میں ہمارا اس طرح لاک ڈاؤن میں جانا جو ہے وہ شاید ممکن نہیں ہوگا لیکن پیپلز پارٹی اپنا اتجاز عوام کے پاس جا کے عوام کے ایشیوز کے اوپر مہنگائی کے اوپر بے روزگاری کے اوپر لاکانونیت کے اوپر ڈینگی کے اوپر خارجہ پالیسی کے اوپر لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑی ہوگی لوگوں کو بتائے گی اور ہم ماس موپلیزیشن کریں گے الٹی میٹلی عوامی دباؤ کے نتیجے میں ارے یار یہ تو پانچ سات ووٹوں میں بیٹھے حکومت ہے ان کو تو بس جب تک روز نیورو بین کے ٹیکے نہ لگے یہ تو چلی نہیں سکتے اور کتنے دن لگائیں گے لگانے والے ٹیک ڈاٹروں کا پاس کتنے دن علاج ہوگا الٹی میٹلی کوئی ایک جماعت چھوڑے گی عوامی دباؤ میں یہ دھڑام سے نیچے کریں گے تینکیو